پاکستان میں امریکہ کے سابق صفیر کیمران مینٹر نے کہا ہے کہ ماضی میں امریکہ نے پاکستان کو دہشتگردی کے خاتمے اور تعلیم کے فروغ کے لیے جو بھی پیسہ دیا وہ درست انداز میں استعمال نہیں کیا گیا اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان گود گووننس پر کام کرے کراچی سے فیاض بخاری کے ریپورٹ آپ کو دکھائیں گے سابق امریکی سفیر کا کراچی کے نیچی ہٹل میں تقریب سے خطاب کہا مشرف دور میں دہشتگردی کے خاتنے کے لیے امریکہ نے خطیر رقم دی پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے بھی بہت پیسہ دیا گیا انہوں نے الزام لگایا کہ یہ پیسہ درست انداز میں خرچ نہیں کیا گیا سندھ اور بلوچستان کے لیے دی جانے والی رقم بھی درست استعمال نہیں ہوئی کیمرا اور منٹر کا کہنا تھا کہ فارٹا میں پولیو کی روک تھام کے لیے امریکہ نے کام کیا لیکن وہاں بھی دہشتگردی کے واقعات پیش آئے ان کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان گود گووننس پر کام کرے امریکہ چاہتا ہے کہ اسلام آباد اور واشنگٹن کا برائے راست رابطہ ہو وہ نے کہا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اتار چڑھا ہو آتا رہتا ہے امریکہ جانتا ہے کہ اب لڑائی جھگڑے سے نہیں بلکہ تعلیم اور تربیت سے ہی مسائل حل ہوں گے کیمرا میں نمار خان کے ساتھ فیاض بخاری نانکی ٹو نیوز کراچی